اور اب پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان بات چیف کی پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات کے لئے نیا مشن ڈراما ماں آئے گا آئی ایم ایف کے نئے مشن چیف کی آمد 26 مارچ کو متوقع ہے وزارت خزانہ ذرائع کے مطابق پاکستان اور آئی ایم ایف میں مہایتہ جلد تیپ آ جائے گا پاکستان آئی ایم ایف سے 12 ارب ڈالر تک کرزہ لے سکتا ہے ایٹی ایف کے زیلی گروپ اے پی جی کا بھی دورہ ادراما ماں متوقع ہے ایشیا پسیفک گروپ کا وفد 25 مارچ کو پاکستان آئے گا دورے میں ایف ایٹی ایف کی گریلس سے نکالنے کے لئے کیے گئے ادامات کا جائزہ بھی لیا جائے گا ایف ایٹی ایف فائننچل ایکشن تاسکول جس کے ہم گریلس میں آلیڈی ہیں اور آئی ایم ایف کا مفد بھی آ رہا ہے اس حوالے سے بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر معاشیات جناب مضمل اسلم صاحب سر ویلکم ٹو آئی شو اسلام علیکم آواز آ رہی ہے آپ کو میری جی جی بالکل آ رہی ہے آواز جی میں چاہوں گا اگر ہم ان کی مضمل صاحب کے آواز تھوڑی سی بڑا سکیں کیونکہ میں ان کو سن نہیں سکتا سر بائیس نوہ پروگرام ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا میرے خیال میں شاید ورلڈ ریکارڈ بنا رہے ہیں ہم کہ اتنے طویل عرصے تک ہم آئی ایم ایف کو سسٹینڈ انٹرفیرنس دے رہے ہیں اپنی معاشی پولیسی میں لیکن اس کے باوجود ابھی خبر آئی ہے کہ ٹیکس ڈیفیسٹ ہمارا پانچ سو بلین تک پہنچ گیا ہے اور ایف ڈی آئی میں ستر فیصد پچتر فیصد کمی آ چکی ہے سٹیٹ بینک کے عداد دشمار ہیں کتنا سسٹینیبل ہوگا آئی ایم ایف کے یہ پروگرام دیکھیں آئی ایم ایف پہ جانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو کرزہ لینا ہے اور ہم آئی ایم ایف کے جو ہے میرے خیال سے سب سے ایک پلائٹنگم کلائنٹ ہے کہ وہ ہر پانچ سال ہم اس کے بس کھلے جاتے ہیں اور پھر ہم اس کو کرزہ لیتے ہیں اور اس کو سپیسے ادا کرتے ہیں اور آئی ایم ایف پہ جانے کی جو بنیادی وجہ ایک ہی ہے کہ ہمارے جو ملک میں جو ہے ٹیکسٹی کلیکشن اور ہماری مباتلہ کے ذخائر جو ہے ایک دب جھر جاتے ہیں جب ہمارا سجارتی سسارہ پڑتا ہے تو یہ جب تک ہم اپنے دو معاملات کو صحیح نہیں کریں گے تو ہم آئی ایم ایف بار بار جاتے رہیں تو اب بھی انفورچنیٹلی یہ ہوا ہے کہ ہمارے پاس سجارتی سسارہ ہمارا جو ہے جگنا ہو گیا تھا جس کی ہماری برامداد تھی اس سے ڈبل ہماری درامداد ہو گئی تھی یعنی کہ ہم 22 ارب ڈالر کی برامداد کر رہے تھے اور لقبت 55 ارب ڈالر کی برامداد کر رہے تھے تو جس سے ہمارا خسارہ 18 ارب ڈالر چلا گیا تھا 18 ارب ڈالر اب آپ اندازہ یوں لگا لیں کہ پاکستان کے مجموعی ریزروز 18 ارب ڈالر ہے تو اگر 18 ارب ڈالر کے خسارہ ہوا تو آپ نے ایک سال میں اپنا خزانہ خالی کر دی ہے پورا زیرو کر دی ہے تو وہ خزانہ جو ہمارا خالی ہو گیا تھا اس کی بینہ پہ ہمیں آئے میں سے جانا پڑا کیونکہ کردوں کی ادائی کیا تھی ساری کیجئے تو دوسری طرف آپ جو ٹیکس کی بات چاہیں بلکل بجا کر رہے ہمارے ملک نے ٹیکس تو دیا جاتا نہیں ہے یہ تو صرف نوکری پیشہ لوگ جیسے آپ لوگ ہم لوگ یا کوئی اور ہماری تنخاق آنے سے پہلے ہمارا ٹیکس پڑھ جاتا ہے باقی تو کوئی بھرتا نہیں ہے اور اب پھر سونے پہ سوہاگا یہ ہو گیا کہ جب ہم نے اپنی معیشت کو خود سلو کیا تاکہ ہمارے پاس کچھ خزانہ خالی ہو گیا تھا اب امپورٹ کے پیسے نہیں تھے اور پاکستان میں جو ٹیکس حکومت لینے میں کامیاب ہوتی ہے وہ امپورٹ سٹیج میں لیتی ہے اور امپورٹ ہماری جو ہے بری طریقے سے متاثر ہوئی ہے بلکہ کری گئی ہے کوئی گزار حل نہیں تھا اس کے بغیر مزمین صاحب یہ بتائے گا ابھی آپ نے بتایا کہ یہ 21-22 چکر ہے جو ہم آئیم ایم ایف کا جو دوبارہ سے کی ہے اور جب بھی آئیم ایف کم تب ہی اندھر آنے دیتے ہیں جو ہم نے ان سے کرس مانگنا ہوتا ہے اور ابھی آپ نے سے بولا کہ ہماری جو امپورٹ کی بھی جو کرنٹ سٹیجوئیشن ہے وہ کتنی اس کی جیجی ریٹنگ اس کی حالت ہے ہم فوری طور پر گرمنٹ فوری طور پر کیا کر سکتی کوئی کیا وہ یہی کرے گی کہ دوبارہ سے لوگوں پہ اور زیادہ ٹیکس بڑھا دیا جائے گا کیونکہ ہم تو فانشلی رکھا جائے تو اس کی فسکل جو ہماری ایر ہے وہ بڑا چل رہا ہے دیکھیں ابھی مسئلہ یہی ہے کہ ہمیں ٹیکس لوگوں پہ نہیں بڑھانا چاہیے نئے لوگوں سے ٹیکس لینا چاہیے جو نہیں دے رہا دائرہ کار بڑھانا چاہیے تائرہ بلکل ٹیکس نیکس کے چاہیے اب وہ اس کے لیے آج کل لگے ہوئے ہیں ایپ بی آر وغیرہ اور کل تو بلکہ حسد عمر خود گئے ہیں ایپ بی آر کی بیڈنگ ہوئے اور انہوں نے کل ایک خاص بات بولی ہے کہ یہ جو پنکار اور یہ جو بڑی بڑی کمپنی اور یہ صحافی ان لوگوں کے بھی بھائی یہ جو ہے ان کو کمپنیاں ان کو تنخواہ زیادہ دیتی ہیں اور شو کم کرتی ہیں تو اب وہ جو ہے نا طریقے کار بطلب بولتا ہوتا ہے ایسے ہی ہیں لیکن ہوتا نہیں ہے آخیر میں پھر وہی اسی کے ساتھ جہنا زیادتی ہوتی ہے جو ٹیکس دے رہا ہوتا ہے زمیر صاحب سوال میرا شروع میں بھی یہی تھا کہ جب آئی ایم ایف کے پروگرام میں انٹر ہو رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ پیسے پی بیک کرنے ہیں وہ ڈیفینیٹلی معیشت کے اوپر اس کو کچھ برڈن آنا ہے تو ایسی اصلاحات کیا ہونی چاہیے کہ وہ برڈن پی بیک ہوئے without increasing the gas price without increasing the fuel price سننے میں آرہا ہے کہ 41% کی سملی جا چکی ہے کیا ایسی اصلاحات ہونی چاہیے کہ یہ سسٹینیبل ہو اور آئی ایم ایف کے پاس سمجھ دوبارہ نہ جانا پڑے دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ سسٹینیبلیٹی کی ہی بات چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں پہلے تو ایک یہ جو نظام ہے کلچر ہے جو بلیک اکانومی کا اس کو اپروٹ کرنا پڑے گا کیونکہ جب تک یہ بلیک اکانومی رہے گی تو جو وائٹ اکانومی والے وہ پکستے رہیں گے چکی میں سہی ٹھیک ہے نج اور پہلی بات کی یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم آم آدمی آم آدمی کر کے چیزیں سسٹی بانٹھوے ہوتے ہیں اور اس کے سارا کا سارا برڈن حکومت لے جوتی میں مثال یہ دیتا ہوں کہ آم آدمی کے چکر میں بجلی سسٹی کر کے آم آدمی کا بجلی کا بلاتا ہے تین ہزار پہ ٹھیک ہے ایک مثال ہے اور اگر بیس بیس سسٹی بجلی دے رہے تو اس کو چھے سوار بے کا فائدہ ہوا اچھا وہی بڑا آدمی اس کا اگر ڈیڑھ لاکھ ارز پہ بلاتا ہے جیسے میرے گھر کا سوالاک ارز پہ بلاتا ہے ٹھیک ہے اب اگر بیس پسند میجے بھی اس کا سسٹی بجلی دے رہے تو مجھے پچھے سزار کا فائدہ ہو گیا سہی تو آم آدمی کے چکر میں جو ہے ایک درمیانے تب کے یا ایک دوسرے آدمی کا اتنا فائدہ کیوں کرا رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ کو ایک اگر آم آدمی کی مدد کرنی ہے تو اس سے بجلی کی پیسے پورے لیں اور رات کو اس کے اٹھاؤن میں پیسے دال دیں ساکہ صرف اس کی کو تاج ایک سب سے ڈیڈی جسے گئے تھے صحیح صحیح بہت شکریہ جی مزملہ تم ساتھ موجودتے ہیں